کیا سبر کی دعا مانگنا منع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے سبر مانگنے سے منع فرمایا ہے جبکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سبر کرنے والوں میں شامل کر لے اللہ تمہیں سبر دے وغیرہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں مجاہد بشیر ملتان سے ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے مشکلات دے اور پھر سبر کی توفیق دے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس لئے کہ یہ عبدیت کے خلاف ہے غلامی کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ سے آفیت مانگی جائے اے اللہ ہمیں خوشیاں دے اے اللہ ہمیں راحتیں دے اور پھر شکر کی توفیق دے تو جب آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں سبر دے تو گویا بھزبان حال آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں پہلے مسئیبت دے پھر اس پہ سبر دے تو کیوں اللہ سے ایسی دعائیں مانگی جائیں اپنے لیے آزمائشیں کیوں مانگی جائیں تو ہاں سبر جب مانگا جائے گا جب کوئی آزمائش آئے گی پھر اللہ سے سبر مانگیں آپ کہ اللہ میں اس مسئیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں تیری طرف سے آزمائش ہے مجھے اس میں سبر دے یا یوں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اے اللہ اگر کوئی مشکل اور مصیبت میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو پھر مجھے اس پہ سبر دینا یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں لیکن اگر نارملی آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے سبر دے سبر دے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مصیبتیں بھی ساتھ ساتھ مانگ رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ سبر مانگنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن اگر یوں دعا مانگ رہے ہیں جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ اگر کوئی مصیبت میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے جو نہیں ٹلے گی تو پھر میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس میں مجھے سبر کی توفیق بھی دے دینا یا فی الحال کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے تو اس میں بھی سبر کی دعا مانگی جا سکتی بلکہ مانگنی چاہیے وسیعت پر عمل کرنے